ویلکم بیکٹو اکسپریسو یہ جائیں گے کہ ایک مستقل حکومت اس کے بعد سامنے آپ آئی گی ہمارے یہ بہت شکریہ ہے دیکھیں حکومت کا نہ ہونا اور عبوری حکومت کا ہونا اس میں بہت برک ہے اور یہ عبوری حکومت انہوں نے کیا اس لیے کہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے عوض نہیں لیا ہے یا پھر اس لیے کہا ہے کہ کوئی اور مزید پرمنٹ سیٹ اپ بعد میں آگا یہ انہوں نے واضح نہیں کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا ایک اور بڑی امپورنٹ بات یہ ہے کہ چونتیس جو پروونسز ہیں وہاں پر جو گورنرشپس ہیں وہ ابھی ان کا اعلان نہیں ہوا ہے وہ میرے خیال آج یا ایک آت دن میں ہو جائے گا وہ بہت امپورنٹ ہے یہ جس کو ہم انکلوسیفنس کہتے ہیں اس میں یہ گورنرس کی اپورنمنٹ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو گورنر لگاتے ہیں یا پر کہیں اور سے لاکے ان کو ادھر لے کر جاتے ہیں یہ بہت امپورنٹ ہے اس سیٹ اپ میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جو ان کے آرمی چیف ہیں وہ تاجک ہیں ایک ڈپٹی پرائم منسٹر اوزبک ہیں ایک اور منسٹر ہیں وہ تاجک ہیں جن کا تعلق ایک آنمی سے ہوگا تو کسی حال تک اسکلوسیف تو یہ ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کیا کہے گی تو اس کے بارے میں بڑا سادہ تھا میرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ افوانوں کا اپنا حق ہے کہ وہ حکومت بنائیں جیسی بھی بنائیں بشرتے کے اکثریت افوانوں کی اس کو قبول کریں ایک وہ گروپ ہے ایک وہ گروپ ہے جنہوں نے کیڑے نکال لی ہیں آپ اس کو کچھ کر لیں آپ اس میں سب سب کو سارے تاجک ڈال دیں پھر بھی وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تھے تو دنیا تو انہی دو حصوں میں بٹی رہے گی جیسے کہ ابھی بٹی ہوئی ہے امریکہ اور یوکے اور ان کے جو الائز ہیں میرا خیال ہے وہ اس میں غلطیاں نکال لیں گے اور چائنہ رشیاں بغیرہ یا تو خاموش رہیں گے یا اس کو قبول کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قدم ہے جسے معاملات وہ اپنے روز مرہ کے معاملات سمحانا شروع کر دیں گے تو آگے دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے چھیک ہوگیا اچھے جنرل سب ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کے کردار کے حوالے سے بنیں کرام امن کے لیے پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے بڑی کوششیں کی ہیں اور کل اس بات کا اطراف بھی کیا گیا ہے طالبان ترجمان کی جانب سے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو بھارتی جو پروپیگنڈا ہے اس کے حوالے سے افغانستان کو لے کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کی اس حوالے سے کیا پولیسی ہونی چاہیے اور افغانستان کا جو کل ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی وہ بھی ایک بہت سٹرونگ اس میں وائب دے رہی ہے آٹ کر رہی ہے جی بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں اور یہ سارا پروپیگنڈا ہے بات یہ ہے کہ ایران آوانستان پاکستان یہ تین جو ہمسائے ہیں اور برادر ملک ہیں ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے انفو آپریشنز اروج پر ہیں اگر آپ دیکھیں ایسا جہاد گرا ہوا کوئی دکھانا کہ یہ ہم نے گرایا اور اف 16 ہے جبکہ وہ پتا چل گیا کہ کب کی بات ہے کیسی ہے اور بڑے بڑے لوگ پر اس کو اپنے شامل کر لیتے ہیں اپنے ٹویٹس میں تو یہ انفو آپریشنز ڈس انفومیشن میس انفومیشن پروپیگنڈا سائیکلوجیکل مورفیر جلزہ بھی یہاں تک کہ کل ڈاکٹر آمیل لیاقت کی تصویر پاکستانی آمی آفیس کے نام سے انہوں نے پوش کر دی لوگوں نے تو اس میں یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ایران کی طرف سے بھی ایسے بیانات آتا ہے کچھ گو کہ وہ ایرسپونسبل لوگوں کی طرف سے تھے پوری ایسے گورنمنٹ کے مین نہیں تھے اس کے علاوہ پر بارستان میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو مظاہرے کچھ ہوئے ہیں جس میں یہ آئی ایسے پاکستان کے دکت کی یہ تو ہوں گے بار بار یہ تو ہم اس بات کو دھوڑا رہے ہیں کہ فیزیکلی لوگ یہاں سے چلے گے ملٹرلی وہ یہاں پر فیل ہو گئے لیکن ٹوٹل فیلیر ابھیوں نے مانا نہیں ہے وہ بھی سائیکلوجیکل آپریشنز کریں گے وہ فیننشل آپریشنز کریں گے وہ پولیٹیکل آپریشنز کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ پہلے ان تینوں کو لگ لگ کریں پھر ان تینوں کو لگ لگ ان کی خبر لیں یہ ان کا ابجیکٹیو ہے اب یہ ہماری ریڈرشیف ہمارے عوام تینوں ملکوں کے اس بات کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیا ادراک رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں قابلی چائے کا بڑا تذکرہ ہے وہ کپ جو جنرال فیض امید کے ہاتھ میں تھا اس کو بڑا ڈسکس کیا گیا اور ریلیٹ کیا گیا پاکستانی کو آپ نے اس کپ کو ریلیٹ کیا جو اس سے کپ پہلے 27 فیبری کو ابی نندن کے ہاتھ میں تھا ایک تو اس پر آپ کیا کہیں گے دوسرا یہ کہ پاکستان اس کا جواب کیسے دے کیا جس طریقے سے پاکستان اس کو ریسپونڈ کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اگریسیف ہونا پڑے گا ہمیں تھوڑا جس ایریا میں آپ پر حملہ ہو رہا ہو جواب ہمیشہ اسی ایریا میں دیا جاتا ہے حملہ کہاں سے ہو رہا ہے حملہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر حملہ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو انسٹیگیٹ کر کے اور یہ مین میڈیا پر خبریں اور ڈس انفرمیشن بلکل انہی علاقوں میں جواب دینا ہوگا ہمیں سوشل میڈیا میں جواب دینا ہوگا ہمیں مین میڈیا میں جواب دینا ہوگا ہمیں جوابی طور پر اپنے یا جہاں بھی ممکن ہے ایسے گروہوں کو بتانا ہوگا کہ بھی آپ بھی نکلے باہر اور بتائیں کہ ایسی کوئی باہر نہیں ہے تو یہ سارے جس علاقے کی جنگ ہوتی ہے اسی علاقے میں جنگ لینی پڑے گی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جنرل ساتھ کہ آپ نے ارلی انہ ماننگ اس امپورٹنٹی جوائنٹ کیا جنرل نئی خالد لوڈی ہمارے ساتھ موجود تھے دفائی ترجعہ کاری سوالے سے افغانستان کی سیچویشن پر اپنا کومن دے رہے تھے اب ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس